بیٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ سیکچریٹ بھی آپ کا پاندہ ہے بی ایم ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر کبزہ کر لیا ہے بیریر خالد انہوں نے کہا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے آپ پر غلط جگہ پی آ گئے ہیں پاکستان نے یہ دن بھی دیکھنا تھا سرکاری ٹی وی کے امانت کے ہر حصے میں ڈنڈا وزاروں کا راج ملازمین سہمیں سہمیں پناہ کی تلاش میں بھاگ کے رہے جو ان کے ہتے چڑھا اس کی درگت بنا ڈالی بہت مارا ہے لوگوں کو کیوز بچارے ہیں وہ کیمرہ میں ان کو توڑ دیا ہے گاریوں کے شیشے توڑ دیا ہے اندر ساری ایکومنٹ توڑ دی گئی ہے آخوہ میں بحشت اور ہاتھوں میں ڈنڈی ریک کر پی ٹی وی کے خواتین بھی سہم کر رہ گئیں اور انہیں مسجد میں جائے پناہ ملی حملہ آور انہیں اس طرح نشستیں سبھان لی جیسے وہ ہی اس کے مالک ہوں حملہ آور تکنیکی باریکیوں سے بھی باخبر تھے اور انہوں نے ٹرانسویشن چلانے والے آلات کو مہارت سے بن کر دیا یہ ہاتھ میں ڈنڈے تھے انہوں نے کارنڈی کا تھی ہیں یہ آیا ہے ان کو پتا تھا یہ ٹرینڈ کے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون سا کام کہاں پر کرنے یہ بالکل جو جگہیں تھی جہاں پر جانا چاہیے تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ جو پی ٹی وی ورلڈ ہے وہ انگریزی کا چینل اور انگریزی کا چینل پہلے بند ہوکا تو یہ وہ چینل ہے جو پوری دنیا میں مانیٹر ہوتا سفارت خانے جو ریکھتے ہیں اور پوری دور پر سفارت خانے جو ہم اپنے مالوں کو اطلاع دیں گے کہ پاکستان میں قومی نشاطی دارہ جو ہے وہ بند کر دیں سٹیپ وارڈ کاسٹر جب بند ہوتا ہے تو وہ اس ملک میں ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے جب تک پوجھ پہنچتی ہے حملہ آور سرکاری ٹی وی کی سرینے سیح کرنے میں کامیاں ہو چکے تھے پوسٹ کی اپیل پر مظاہرین سرکاری ٹی وی کی مانت سے نکل تو گئے مگر ان کی اس حملے کے سبب 10 خنٹے تک نشریات موت کر رہی موسیقی